کسی گاؤں میں تین دوست رہتے تھے انہوں نے سوچا کہ شہر جا کر کوئی نوکری کرتے ہیں وہ گاؤں سے نکل پڑے رستے میں ایک جنگل پڑتا تھا وہاں پر انہیں ایک سونے سے بھرا ہوا بیگ ملا وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اب ہم شہر جا کر کوئی کاروبار کریں گے تینوں دوستوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر جو ہے سونے کو کہیں ٹھکانے لگائیں گے ان میں سے ایک دوست کھانا لینے کے لیے شہر چلا گیا اور باقی دوست وہاں سونے کی حفاظت کے لیے بیٹھ گئے جو دوست شہر گیا اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں ان کے کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں یہ دونوں کھانا کھا کر مر جائیں گے سارے سونے کا مالک میں بن جاؤں گا اس نے ایسا ہی کیا کھانے میں زہر ملا دیا اور کھانا لے کر واپس آ گیا اس کی غیر موجودگی میں دوسرے دو دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جب یہ آئے گا تو اس کو مار دیں گے اور سارے سونہ ہم آپس میں بانٹ لیں گے جیسے ہی وہ دوست واپس پہنچا کھانا لے کر تو ان دونوں دوستوں نے اس کو جان سے مار دیا اور اپنی فتح کی خوشی میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے کھانا کھاتے ہی وہ دونوں زہر کی وجہ سے مر گئے اور سونا وہیں کا وہیں پڑا رہے گئے دوسرے دیگر دوسرے دیگر دوسرے دیگر دوسرے دیگر موسیقی